دوستو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون پر جو بھی انکمینگ کال آتی ہے چاہے وہ انون نمبر ہو یا آپ کے موبائل میں سیب نمبر ہو یا آپ کچھ خاص کنٹیکٹ کے لیے سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے نمبر پر آپ کے موبائل پر جو بھی فون آئے اسے بینہ آپ کی اجازت کے کوئی ریسیب نہ کر سکے یا اسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے جب آپ چاہیں تب ہی وہ فون ریسیب ہو سکے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا جس سے آپ کی ایک پرکار کی سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا کہ جو لوگ آپ کی فون کو اٹھا لیتے ہیں آپ کے پرشنل فون کو بھی بہت سے لوگ ریسیب کر لیتے ہیں نمبر دیکھ لیتے ہیں ایسی بھیر سمسیہ ہوتی ہے تو ان ساری سمسیہوں کا سمادھان میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گا ہائی فرینڈ میں ہوں بیرین کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نالی درپن چینل تو چلی فرینڈ اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں دوستو ہر موبائل چلانے والے کے پاس کچھ ایسے سیکوئر کال آتے ہیں کچھ ایسے گپت فون آتے ہیں جسے کی وہ سوچتا ہے کہ ہماری اس فون کو کوئی ریسیب نہ کر سکے بینا ہمارے یا ہم ہم ہی کوئی کیول ریسیب کر سکے ہیں تو دوستو ایسی سمسیہ کا سمدھان اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی وقت بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا انت تک دیکھتے رہیے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ دوستو یہاں پر آپ سب سے پہلے اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے سکرین پر آپ کو ایک اپلیکیشن نظر آ رہا ہوگا تو دوستو اس اپلیکیشن کی مدد سے ہی آپ یہ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سیٹنگ آپ کو کیسے کرنی ہے تو دوستو اس اپلیکیشن کو سب سے پہلے اپن کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھئے اپلیکیشن اپن ہو رہی ہے تو دوستو اس کو تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ اپلیکیشن اپن ہو جائے تو دوستو یہاں پر دیکھئے allow کا پرمیشن مانگا جا رہا تو ہمیں allow کر دینا ہے تو دوستو دھیان دیجئے آپ کو ساری سیٹنگ دھیان سے ہی کرنی ہے ورنہ آپ call secure ہونے سے چوک جائیں گے تو یہاں پر پھر سے allow کا option دکھ رہا ہمیں پھر سے allow پر click کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں slide کرتے جانا ہے تو دوستو slide کریئے اس side میں آپ کو slide کرتے جانا ہے اور last میں یہاں پر نیچے جو تیر کا option دکھ رہا ہے اس پر click کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ کے سامنے اگر add so ہوتی ہے کوئی add دکھتی ہے تو آپ کو اس side کو cut کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر یہ دیکھئے اب یہاں پر اس application کو open ہونے کے بعد اس پرکار کا interface آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اب یہاں پر آپ کو اوپر دیکھیں یہاں پر ایک symbol دیکھ رہا ہے red red کا تو آپ کو اس پر click کرنا ہے تو جیسے آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر دیکھیں pattern, pin اور password کا تین option دکھ رہا ہے تو یہاں سے آپ چاہیں تو pattern, pin یا password جو بھی set کرنا چاہیں وہ set کر لیجئے دوستو اگر آپ pattern جو بھی set کر لیں گے تو آپ جب بھی کوئی بھی call آپ کے پاس آئے گی یا جو بھی آپ personal call آئے گی تو جب تک یہ pin نہیں ڈالا جائے گا یا pattern نہیں لگایا جائے گا تب تک جو ہے آپ کی call کوئی receive نہیں کر سکتا تو چلی یہاں پر ہم password پر click کرتے ہیں اور یہاں سے ایک password select کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم چلی normal تھا password 11 or 22 select کر لیتے ہیں اس کے بعد continue پر click کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر سے اسے confirm کر لیتے ہیں 11 or 22 enter کر کے اس کے بعد پھر یہاں ok کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو پھر سے add so ہوتی ہے تو اس کو ہم cut کر دیتے ہیں اب دوستو یہاں پر ہم پھر سے آ جاتے ہیں cancel کر لیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں دوستو جو red کا symbol دکھ رہا تھا اب یہ green کا دکھنے لگا اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں آنا ہے نیچے تو دوستو نیچے آنا ہے آپ کو یہاں background کا ایک option دکھ رہا ہے تو دوستو یہاں پر background کے option پر جو ہے اسے آپ ہے اس کو ہمیں on کر لینا ہے تو on کرنے پر یہاں allowed دکھ رہا ہے تو allow ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد add پھر سو ہوتی ہے تو add یہاں پر cut کر دیتے ہیں کیونکہ دوستو یہ application پھر ہی ہے اس لئے آپ کو add تو تھوڑا آنا ہی آنا ہے اب دوستو یہاں پر background میں اگر آپ اپنی personal image set کرنا چاہتے ہیں تو image بھی یہاں سے set کر سکتے ہیں انتہ آپ اسے cancel کر دیجئے اس کے بعد دوستو یہاں پر اب آپ کو نیچے آنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ چاہے تو blow background کا جو آپسن اس کو بھی آن کر سکتے ہیں لیکن کوئی ضرورت ضروری نہیں ہے اب دوستو یہاں آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے pattern print password کا یہ سارے آپسن دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ چاہے تو ان سب کو pattern اگر set کرنا چاہتے ہیں پائٹن وغیرہ کنٹیکٹس کا ایک آپسن دیکھ رہا ہے تو دوستو آل کنٹیکٹس کے نیچے بھی contact unknown اور select کنٹیکٹس کا آپسن دیکھ رہا ہے لیکن دوستو یہاں پر دیکھیں ہم contact unknown پر select کر رہے ہیں یہاں touch جو ہے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ highlight نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرنا ہے ہم ایک بار سے اس application کو بند کر دیتے ہیں اس application سے باہر آ جاتے ہیں تو چلی ہم یہاں پر اس application سے باہر آ جائے آگئے اب پھر سے ہم اس application کو open کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں پھر سے add ہو گئے آگئے اسے وہ ہم cut کر دیے اب دوستو پھر سے اس application میں آگئے اب ہم پھر نیچے جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر پھر ہم آ رہے ہیں اس بار جو contact unknown اور select کنٹیکٹس کا آپسن دیکھ رہا تھا اب یہ highlight ہو چکا ہے اب اس میں سے ہم کسی کو بھی select کر سکتے ہیں تو اب دوستو یہاں پر دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے mobile phone پر جتنی بھی call آئیں سبھی کے سبھی call پر جو ہے لاک لگے جب تک pin نہ ڈالا جائے تب تک وہ ریسیب نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو all contact پر ہی رہنے دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے mobile میں جو نئے نمبر سے phone آتا ہے ان کا صرف لاک لگانا چاہتے ہیں تو آپ contact unknown پر کلک کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوستو کچھ خاص ہی نمبر پر لاک لگانا چاہتے ہیں کچھ خاص ہی نمبر پر جو phone آئے اس کو ہی لاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو select contact پر کلک کرنا ہے اور جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں اس پر ٹک ہو گیا آپ پھر CC پر ٹچ کریں گے دوبارہ سا اور آپ کے سامنے سارے آپ کے contact number دیکھ جائیں گے جو آپ کے phone میں save ہوں گے تو آپ ان میں سے جو بھی number پر save کرنا چاہے یہاں سے save کر سکتے ہیں تو پھلال میں اسے cancel کرتا ہوں اور all contact پر ہی کلک کر رہنے دیتا ہوں اب دوستو یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے اب simply ہم یہاں سے آ جاتے ہیں بائک تو دوستو چلیے ہم یہاں سے سارے city یہاں سے ہو گئی اب ہم بائک آ جاتے ہیں اب دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسرے number سے اس phone اس mobile پر call کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لاکھ ہوتا ہے یا نہیں تو چلیے ہم نے یہاں پر دوسرے number سے دوسرے mobile سے phone کر دیا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے incoming call call اوپر لکھ کر آپ کو سامنے دکھ رہا ہے incoming call آ رہی ہے اور نیچے انٹر password کا option دکھ رہا ہے ارثات یہاں پر کس number سے phone آیا یہ دکھ نہیں رہا ہے لیکن یہاں پر جب تک ہم password نہیں ڈالیں گے تب تک نہیں دکھے گا تو چلیے ہم یہاں پر password ڈال دیتے ہیں تو password ہمارا تھا 112 تو ہم نے enter کر دیا پھر ہو کے پر کلک کر دیا اب دیکھیں دوستو جہاں پر جو بھی phone تھا وہ so ہونے لگا دیکھنے لگا تو اس پر کسی کا بھی phone ہوگا تو کوئی بی بیگ receive نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ password نہ enter کرے گا تو password آپ کو پتہ ہوگا آپ ہی enter کر سکتے ہیں تو یہ آپ چاہے اپنے کسی personal number پر کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو سارے number کے لیے set کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت آسان ہے اور بہت اچھا applications ہے آپ اس کا پریوک کیجئے آپ کے لیے کافی ہے helpful رہے گا اب دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس application کو آپ آپ کو یہ application کہاں ملے گی تو دوستو اس application کے لیے آپ کو اپنے mobile کا play store کھول لیجیے وہاں پر simply آپ کو type کرنا ہے incoming call lock آپ کے سامنے یہ دھیر ساری application آ جائیں گی تو یہاں پر آپ کو جو اچھے application وہ یہ ہے آپ کو اس application کا logo دیکھ لینا ہے اس کو download کر لینا آنے تھا دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو کو description میں بھی آ جانا ہے وہاں پر آپ کو اس application کا link مل جائے گا آپ وہاں سے touch کر سیدھے application کو download کر سکتے ہیں تو آئی hope دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیج اسے ایک لائک جرور